اللہ علی عزیز ودود والصلاة والسلام علی نبی محمود وعلا آلہی وآصحابہ الذینہم صاحب الصدق والحیاء والجود اما بد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الظِّلَّةُ وَإِنَ مَا سُقْفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاؤُوا بِغَذَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَزُرِبَتْ عَلَيْهُمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقُّهُ ذَلِكَ بِمَا عَصَبَّ كَانُوا يَعْتَدُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ أَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ گزشتہ جمعہ پہ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیلی قوم کو اپنے دور کے اندر اپنے زمانے کے اندر بری فضیلتوں سے نوازا تھا لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے آپ کی نبوت سے پچھلی قوموں کی ساری فضیلتیں ختم اور تمام اقوام عالم کے لوگوں کو خواہو کسی سماوی مذہب کے قائل ہیں یا بے دین ہیں کسی بھی طبقے کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں ان کے لئے حکم ہے آمینو باللہ ورسولی اللہ اور اس کے رسول کے لئے اوپر ایمان لے آؤ کسی کے اندر تمہاری کامیابی ہے اب اگر تم فضیلت پانا چاہتے ہو تو اللہ رب العزت نے اس امت کو یعنی امت محمدیہ کو فضیلت دی ہے کنتم خیرہ امت اخرجت لنناس اب یہ خیر والی امت بن گئی ہے اگر تم بھی فضیلت چاہتے ہو تو اپنا شمار اس خیر والی امت کے اندر تمہیں کرنا ہوگا لیکن جہود کی قوم ایک زدی قوم تھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صرف اور صرف حسد اور بغض کی وجہ سے ایمان نہیں لے کے آئے ایمان لے کے آنا تو بڑی دور کی بات یہ ایک ایسی زدی اور ہٹ درم قوم تھی کہ جنہوں نے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر سیدنا موسیٰ قلیم اللہ کو بھی تنگ کرنے میں اور ان کی نافرمانی کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوئی یہی بجائے کہ جس وقت ہم قرآن مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو جہودیوں کے اوپر اللہ رب العزت کی مختلف سزاؤں کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے اللہ نے فلا موقع کے اوپر ان کو یہ سزا دی فلا موقع کے اوپر یہ سزا دی کبھی اللہ رب العزت کوہی طور پہ اوپر جب ان کو بلوایا انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے ان کو موت عطا کر دے پھر موسیٰ علیہ السلام کے دعا سے ان کو زندہ کر دیا سُمَّ بَعَسْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کبھی اللہ رب العزت کوہی طور کو اٹھا کر زمین سے اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر لا کے کھرا کر دیتے ہیں مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہیں وَإِذَا خَذْنَا مِسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ اور کبھی اللہ رب العزت ان کو زوردار چیخ کے اندر پکرتے ہیں فَآخَذَتْكُمُ السَّوَائِكَةُ وَعَنْتُمْ تَنْظُرُونَ کبھی اللہ رب العزت ان کو میدانے تیخ کے اندر بے یاروں مددگار چھوڑ دیتے ہیں کبھی یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ نے ان کو حکم دیا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا انہوں نے ہفتے والے دن شکار کیا نافرمانی کی صدا کے طور پہ اللہ نے فرمایا کونوں کی ردہ تن خواسی زلیل بندر بن جاؤ پھر تین دن کے بعد ان کو حلاق کر دیا گیا نسل ہی ختم ہو گئی کبھی اللہ رب العزت نے بطور سزا کے ان کے اوپر ایک ناخن والے جانور کو حرام کر دیا ایک ناخن سے مراد کھر والے جانور ہے جن کی پاؤں کے انگلیاں جو کھل ہی نہیں ہوتی پھٹی ہی نہیں ہوتی جدا جدا نہیں ہوتی ایک ہی کھر ہوتا ہے جیسے گائے ہوتی ہے جیسے بکری ہوتی ہے جیسے اونٹ ہوتا ہے جیسے بطخ کے پاؤں ہوتے ہیں ناخن والے جانور کو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر حرام کر دیا گائے اور بکری کی اللہ رب العزت نے چربی کو بھی ان کے اوپر حرام کر دیا اور کوئی بندہ یوں نہ سمجھے کہ یہ سجائیں ان کو اللہ رب العزت نے ایسے فضول دے دیا اللہ ظلم نہیں کرتے کہ کسی قوم کو ایسے جو نہ سزا کے اندر مطلع کر دے جم ان کی نافرمانیاں حد سے پڑھنے لگیں حکم ادولیاں حد سے پڑھنے لگیں پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ان صداوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الراجیم ذالک جزائناہم ببغیہم و انہا لصادقود یہ سزائیں میں اللہ رب العزت جو ان کو دے رہا ہوں ببغیہم ان کی بغاوت کی وجہ سے دے رہا ہوں ببغیہم ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو ان صداوں کے اندر مطلع کیا جا رہا ہے ببغیہم ان کی حکم ادولی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو ان صداوں کو ان کے اوپر مسلط کیا ہے ذالک جزائناہم ببغیہم و انہا لصادقود فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُرْوَبْتُكُنزُ رَحْمَةٍ وَاسِعَا وَلَوْ يُرَدُّ بَاسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ فَإِنْ كَذَّبُوكَ یہ سزائیں تو ان کو دی گئی تھی نا جو ان کے اباؤ و اجڈات تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر اور ان کی اولادیں جو ابھی تک چلی آ رہی تھی نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر انہوں نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تن کرنے کے اندر سب سے بڑی تو یہ بات تھی کہ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے پھر آپ کو جھوٹا کہتے تھے اللہ نے فرمایا فَإِنْ كَذَّبُوكَ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تیرا انکار کرتے ہیں تجھے جھوٹا کہتے ہیں تیری نبوت کا انکار کرتے ہیں تیری نبوت کو جھوٹ قرار دیتے ہیں تو میرا پیغمبر پرشان ہونے کی ضورت نہیں ہے ہمارے عذاب سے یہ بچ نہیں سکتے ہاں حکمت ہے ہم جلدی عذاب کے اندر جو آنا وہ نہیں پکر دیں جو میری رحمت ہے جو بری وسیع و عریض ہے کہ میں مجرموں کو مولت دیتا رہتا ہوں فوراں نہیں پکرتا اللہ رب العزت کی اپنی حکمت ہوتی ہے کس کو فوراں پکرنا ہے کس کو تاخیر کے ساتھ پکرنا ہے کس کو مولت دینی ہے کتنی ڈیل دینی ہے بس وہ اس حکمت کے ساتھ جو انہاں لوگوں کو ڈیل دیتا رہتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے عذاب سے بچ جائیں گے لَا يَرُدُّهُ لَا يَرُدُّ بَاسُهُ عَلِلْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ مُجْرَمْكُمْ ہمارے عذاب سے بچ نہیں سکتی ہمارا عذاب ٹل نہیں سکتا آگے ضرور رہے گا ان کے اوپر تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ان کو سزائیں دی تھی یہ ایسے ہی نہیں دی تھی ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِغِمْ ان کی شرارتوں کی وجہ سے ان کی حکم و دولیوں کی وجہ سے ان کی بغاوت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو سزاؤں کے اندر مقتلا کیا تھا پھر آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے ان کے لیے بڑے مشکل مشکل حکم جو نازل کیا تھے ہمارے لیے جو دین نازل کیا گیا وہ براہ آسان ہے اس کے اوپر عمل کرنا بنی اسرائیلوں کے اوپر جو احکام تھے وہ مشکل احکام تھے مثلا آپ دیکھیں ہمارے لیے پانچ نمازوں کا حکم ہے بنی اسرائیل قوم کے لیے پچاس نمازوں کا حکم تھا پچاس پڑنا آسان ہے یہ پانچ پڑنا آسان ہے ہم سے پانچ نہیں پری جارے ان کے لیے حکم پچاس والا تھا ہمارا حکم کتنی نرمی والا ہے دس گناہ کم کر کے جو انہا اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نرمی جو علم ہو گئی امت فضیلت والی ہے لیکن عبادت کے اندر تخفیف ہے اللہ رب العزت نے ان کو پچاس نمازوں کا حکم اور ہمیں پانچ نمازوں کا حکم جو علم ہو دیا اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل قوم کو جو زکاة کا حکم دیا تھا وہ مال کا چھتائی حصہ حکم تھا ہمارے لیے جو حکم ہے وہ مال کا چالیس ماہ حصہ ہے کتنی نرمی والا حکم ہے یوں سمجھ لیں کہ سو ربعہ ہو سو ربعہ میں ڈائر میں ہم نے زکاة کے اندر نکالنے ہے چالیس ماہ حصہ اور بنی اسرائیل کے لیے حکم یہ تھا کہ اگر کسی کے پاس سو ربعہ ہے تو اس نے چوتھا حصہ یعنی پچیس ربعہ زکاة دے لی تو ان کے لیے تو مشکل حکم تھا ہمارے لیے تو آسان ہے آج چالیس ماہ حصہ بھی زکاة کا نکالنا ہمارے لیے جو انہیں مشکل بنا ہوئے نکالتے ہی نہیں زکاة دیتے ہی نہیں جب زکاة نہیں دیں گے مال کیسے پاک ہوگا حلائی کمایا ہوا مال جس وقت اللہ کے حکم کے مطابق اس میں سے زکاة نہ دی جائے تو وہ مال پاک نہیں ہوتا نپاک رہے اور یہی مال اس کو اللہ رب العزت نے کنز کہا ہے جو کل قیامت کے دن سانپ بچھو اور تھونوں کی شکل کے اندر انسان کو دسے گا تو بنی اسرائیل کے لیے تو برا مشکل حکم تھا ہمارے لیے تو اللہ رب العزت نے بری آسانی جو انہیں موقع بنی اسرائیل کے لیے مشکل حکم تھا کہ کپڑے کے اوپر جو انہیں نجاست اگر لگ گئی ہے تو اس کی طہارت کا بس یہی طریقہ کار ہے کہ اس کو کارٹ کے پھینک دیا جائے ہمارے لیے کتنا نرمی والا حکم ہے کتنی ہی سخت نجاست ہو انسان تین مرتبہ کپڑے کو دھو لے اس کا کپڑا جو انہیں وہ پاک ہو جاتے ہیں تو کتنی نرمی والا حکم ہے حتیٰ کہ اگر نجاست کا اثر بھی باقی رہ گیا ہے تین مرتبہ دھونے سے اس کا نشان زائل نہیں ہوتا پھر بھی کپڑا پاک ہے اور بنی اسرائیل کے لیے جس جگہ کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے اس جگہ کو یوں کانٹ کے پھینک نہیں پھر باقی کپڑا جو انہیں وہ پاک ہو تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے کتنی سختی کا حکم جو انہیں وہ دیا بنی اسرائیل کا کوئی بندہ اگر اس سے گناہ سرزد ہو جاتا تو صبح کے وقت اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوتا کہ رات کے وقت اس نے یہ گناہ کیا ہے ہم ساری زندگی گناہوں کے اندر گزار دی ہے اللہ نے کبھی بھی ہمارے دروازے کے اوپر یہ بات نہیں لکھی انسان خود بے حیاء ہو جے اپنا عیب ظاہر کرے اپنے گناہ اپنے دوستوں کو بتائے لگ بات ہے بتانے تو نہیں چاہیے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی لیکن اللہ رب العزت نے امت محمدیہ جو فضیلت والی امت ہے اس کے گناہوں کے اوپر پردہ رکھاؤ عیب ڈالا ہوا ہے اس لئے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہ کو کبھی بھی اپنے دوست کے سامنے اپنے رفیق کے سامنے اپنے یار کے سامنے اپنے دوستوں احباب کے سامنے اپنے رشتہ داروں کے سامنے کبھی بھی ظاہر نہ کردی اگر آج اللہ نے دنیا کے اندر ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے کل قیامت کے دن بھی ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے گا معافی کا اعلان ہو جائے گا جس وقت آپ اپنے عیبوں کو دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں گویا اپنے گناہ کے اوپر آپ نے دوسرے لوگوں کو گواہ بنا دیا ہے جب گواہ بنا دیا ہے تو معافی کل کیسے ملے آپ نے تو اپنا گناہ جو ان ابو سب کے سامنے کر دیا ظاہر کر گناہ انسان سے ہو جاتا ہے بچنا مشکل ہوتا ہے خاص طور پہ آج کل کے دور کے اندر لیکن اگر گناہ سرزد ہو جائے اللہ سے معافیہ مانگو اور اپنے گناہ کے اوپر پردہ ڈالو جب ارزام تعالی نے تمہارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالا ہے تو انسان کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ اپنے عیبوں کے اوپر پردہ رہے ہیں عرض کر رہا تھا بنی اسرائیل کے حق میں کتنا سخت حکم تھا کہ وہ گناہ سرزد ہوتا ان سے صبح کے وقت ان کے دروازوں کے اوپر جو انہوں نے لکھا ہوتا اور ہمارے لئے کتنی نرمی کا حکم ہے انسان ساری زندگی جو انا وہ گناہ کرتا رہتا ہے اللہ رب العزت نے کبھی بھی اس کے گناہ کو ظاہر نہیں بنی اسرائیل کے لئے کتنی سختی کا حکم تھا جن لوگوں نے بچھرے کی عبادت کی تھی اللہ رب العزت نے حکم دیا تمہاری معافی اس طورت کے اندر جو انا قبول ہے فَقْتُ لُوْاَنْفُسَا كُرْتَ تم ایک دوسرے کو قتل کرتا امتِ محمدیہ کے لئے کتنی نرمی کا حکم ہے کہ اگر اس کا مجھرت انسان صدقِ دل سے توبہ کرے اللہ سے معافی مانگ لے اور اس بات کا وعدہ کر لے کہ مولا آج کے بعد اپنی جبینِ نیاز کو کہیں بھی نہیں جھکاؤں گا کسی بُدھ کے سامنے کسی قبر کے سامنے کسی ولی کے سامنے کسی نبی کے سامنے کسی شہید اور غازی کے سامنے کسی دربار کے اوپر کسی مجاور کے اوپر کسی خانقہ کے اوپر نہ اپنے ماتے کو جھکاؤں گا نہ اس کے ارد گرد پھیرے لگاؤں گا اور نہ ہی وہاں پہ جو انا اپنا مال جو انا لٹاتا پھروں گا شرق کی تمام اقسام سے صدق دل سے توبہ ٹائب ہوتے اللہ رب العزت سے انسان جو انا معافی مانگ لے اور آئندہ کے لئے وعدہ کرے کہ میں شرق نہیں کروں گا اللہ رب العزت اس کے گناہ کو معاف کر دے شرق جیسا گناہ بھی دنیا کے اندر معافی مانگنے سے معاف ہو جائے موت کے حادثے سے پہلے پہلے جب بھی جو انا وہ معافی مانگے گا اللہ رب العزت اس کو معاف کر دے لیکن بنی اسرائیل کے لئے آپ حکم دیکھیں کتنی سختی کا حکم تھا اللہ رب العزت نے فرمایا فَتُوبُوا الٰ بَارِكُمْ فَقْبُلُوا أَنفُسَكُمْ تمہاری توبہ تبھی قبول ہوگی جب تم ایک دوسری کو قتل کرو اب یہ ایک مشکل حکم اللہ رب العزت نے امتِ محمدیہ کے لئے کتنی نرمی کر دی کتنی آسانی فرما دی اور پھر امتِ محمدیہ کو تعلیم دی اللہ رب العزت نے کہ خیال کرنا یوں اپنے رب سے دعا مانگنا اللہ رب العزت نے امتِ محمدیہ کو دعا سکھ لائی کونسی دعا ربنا لا تواقذنا این نسینا او اختانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقت لنا به وعفوانا واغفر لنا وارحمنا انسان کو تعلیم دی اللہ رب العزت نے اپنے رب سے یوں دعا مانگنا ربنا لا تحمل علينا اصرا ربنا لا تواقذنا این نسینا او اختانا اے اللہ اے ہمارے رب اے ہمارے پالنہار اے ہماری پرورش کرنے والے تربیت کرنے والے رب اے ہمیں بلندیاں اور روح دینے والے رب اگر ہم سے زنگی کی کسی معاملے کے اندر خطا ہو جے بھول چوک ہو جے غلطی ہو جے غناء کا کام سرزد ہو جے لا تواقذنا لا تواقذنا ہمارا مواخذہ نہ کیجئے گا لا تواقذنا ہماری پکر نہ کیجئے گا لا تواقذنا ہمیں اپنے عذاب کے اندر مطلع نہ کیجئے گا ربنا ولا تحمل علينا عسرن کما حملتہو وللذین من قبلنا اے اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالیے گا جس طرح پہلی کو موں کے اوپر بوجھ ڈالا گیا تھا اے اللہ ہماری کمروں کے اوپر ہماری پیٹوں کے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالا جائے جو ہم سے پہلی کو موں کے اوپر ڈالا گیا تھا اے اللہ ہمیں ایسے مشکلہ کام نہ دیے جائیں جن کو اٹھانے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے جس عمل کو کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے ہمارے لئے آسان آسان حکم ہو جو ہماری طاقت کے اندر ہو قابل برداش ہو ہم اپنی جنگی کے اندر جو نہ کر سکتے ہو ربنا ولا تحمل علینا ما لا طاقت لنا بی وافونا وغفر لنا ورحمنا اے ہمارے رب ہم سے در گزر کرتے رہیے اے ہمارے رب ہم کو بخشتے رہیے اے ہمارے رب ہمیں معاف کرتے رہیے تو ہی ہمارا مولا ہے انتا مولانا تو ہی ہمارا کارساز ہے انتا مولانا تو ہی ہماری بگنیاں بنانے والا ہے انتا مولانا تو ہی ہمارے سارے کموں کو درست کرنے والا ہے انتا مولانا تو ہی ہمارا بکیل ہے انتا مولانا تو ہی ہمارا کارساز ہے انتا مولانا ہم مشکل کے اندر پھنسے ہوں تو ہماری مشکلوں کو آسان کرنے والا تو ہی ہے انتا مولانا تو ہی ہمارا آقا ہے انتا مولانا تو ہی ہمارا رفیق ہے انتا مولانا تو ہی ہمارا یار ہے انتا مولانا تو ہی ہمارا دوست ہے انتا مولانا فانسرنا لَلْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اے اللہ ہم پھر بھی تیرا نام لینے والے ہیں تیری طرف ہماری نسبت ہے تجھے ماننے والے ہیں تجھے ہی اپنا آقا تسلیم کرنے والے ہیں تجھے ہی اپنا رب کہنے والے ہیں تجھے ہی اپنا مولا اور قاساس تسلیم کرنے والے ہیں اگر کبھی دشمن سے پالا پار بھی جائے تو تیری مدد ہمارے شامل حال ہونی چاہیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ دعا ہے جو عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بکرہ کی آخری دو آئیتیں میراج کی رات میراج کے سفر کی اندر جو تین توفے اللہ رب العزت نے ادا کیے ان میں سے خاص ایک توفہ یہ دو آئیتیں ہیں اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان رات سونے سے پہلے سورہ بکرہ کی آخری دو آئیتوں کی تلاوت کر لیتا ہے یہ دو آئیتیں اس انسان کے لئے کافی ہو جاتی ہیں کافی ہو جانے کا مطلب یہ ہے کوئی چیز کوئی شر والی چیز کوئی حسد والی آنکھ اس رات اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے جس وقت انسان اپنے رب کے سامنے یوں کہتا ہے یہ دعا مانگتا ہے اللہ کہتے ہیں قد فالتو میں نے کر دیا اس طرح جو چیز تو مانگ رہا ہے میں تجھے میں نے عطا کر دیا اور ایک روایت کے الفاظ جو نقصان بھی آتے ہیں جس وقت انسان جو کہتا ہے وَا فُوَنَّا اے اللہ درگزر فرما اللہ کہتے ہیں میں نے درگزر فرما دیا جس وقت انسان جو کہتا ہے وَغْفِرْ لَنَا اے اللہ معاف فرما اللہ کہتے ہیں قد غفرتو لکم میں نے تمہیں معاف فرما دیا جس وقت انسان جو کہتا ہے وَرْحَمْنَا میرے اوپر رحم فرما اللہ کہتے ہیں میں نے دیرے اوپر رحم فرما دیا جس وقت انسان جو کہتا ہے اللہ کہتے ہیں جو تو مانگ رہے میں نے وہ چیز تمہیں عطا کر دی دعا سکھلانے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی میراج کی رات اللہ رب العزت کو توفیق اندر ملی اور انسان کے لیے رات کے وقت اس کی تلاوت کافی بھی ہو جاتی ہے اور اللہ بھی اس کے دعا کی قبولیت کے اوپر یوں کہہ رہے ہیں میں نے تجھے معاف کر دیا میں نے تجھے اوپر رہم کر دیا میں نے تجھے بغش دیا میں نے یہ ساری چیزیں تم کو عطا کر دیں اس کا مطلب یہ ہوا سکھلانے والی ذات اللہ رب العزت کی یہ دعا توفیق میں دینے والی ذات اللہ رب العزت کی گویا کہ اللہ رب العزت نے ایسی دعا انسان کو سکھلائی ایسا گفت انسان کو دیا ایسا توفہ دیا کہ اللہ رب العزت انسان کے موں سے نکلے ہوئے یہ الفاظ کو ضرور بضرور قبول کرتا ہے اللہ نے قبولیت کی خوشخبری بھی سنا دیا کہ میں نے ایسا کر دیا ایسی دعا انسان کو عطا کی جس کی قبولیت کی خوشخبری بھی ہے آپ اپنی دعا میں مانگتے رہیں جو مردی مانگتے رہیں کیا گرانٹی ہے آپ کے پاس اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا بعض دعائیں تاخیر کے ساتھ قبول ہوتی ہیں بعض نہیں بھی قبول ہوتی ہیں لیکن یہ الفاظ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت نے پہلے سے قبول کر لی اس لئے ہر انسان کو چاہیے ایک آیت ہے بڑی آسان دعا تو ویسے بھی آسان جو آنا ہوتی ہے دعا تو ویسے بھی یاد کرنا جو آنا بالکل آسان ہوتی ہے ہر مومن بندے کو چاہیے کہ نماز کے اندر نماز کے باہر جب بھی جو آنا وہ دعا مانگے اس دعا کو ضرور اپنی دعاؤں پر اندر شامل عرض یہ کاردہا تھا اس کے اندر ایک جملہ بڑا قابل گھور ہے وہ کیا ہے اے اللہ ہمارے اوپر وہ سخت احکام نازل نہ فرمانا جو پہلی قوموں کے اوپر نازل بنی اسرائیل کے اوپر جو حکم تھے وہ بڑے مشکل احکام تھے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے اوپر جو حکم نازل کی وہ تو بڑے آسان ہے بنی اسرائیلیوں کے لیے بڑی سختیاں تھی بنی اسرائیلیوں کے لیے جگہ بجگہ موقع بموقع عذاب تھے دنیاں کے اندر لیکن آج کے سبق کے اندر جس عذاب کی طرف اور جس ذلت کی طرف ذکر کرنا چاہتا ہوں میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا وہ کیا ہے ایک عذاب بنی اسرائیلیوں کے اوپر اور ایسا ہے جو قیامت تک رہے گا قیامت تک ان کے اوپر وہ عذاب جو انہ رہے گا وہ کونسا قرآن پاک کے مختلف جگو میں مختلف پاروں میں یہودیوں کے مطلق اللہ رب العزت نے یہ جملہ بولا یہ یہودی جو ہیں ان کے اوپر ذلت چھائی گئی ہے مار دی گئی ہے ذلت ان کا مقدر بن گئی ہے یہ سطح ذلیل رہیں گے ہمیشہ ذلیل و خارد رہیں گے کبھی جو انہ سر نہیں اٹھا سکیں گے والمز کا نا محتاجی ان کا مقدر جو انہ وہ بنا دی گئی ہے اب یہ ذلت سے کون سی ذلت مراد ہے مفسرین فرماتے ہیں اس ذلت سے مراد یہ ہے کہ یہ کبھی بھی صاحبے اقتدار نہیں ہو سکتا اللہ دنیا کے اندر یہود کو کبھی بھی اقتدار نہیں دے گا کبھی بھی اقتدار والی طاقت ان کو نہیں ملے گی کبھی بھی اقتدار والا عرود ان کو نہیں ملے گا ہمیشہ ذلیل و خارد جو انہ وہ ہوتے رہے ہیں اور گزشتہ اڈائی سال کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ یہ اقتدار سے محروم ہے اللہ رب العزت نے ان کو اقتدار سے محروم رکھا ہوا ہے حالانکہ ایک وہ دور تھا کہ جس صاحبے اقتدار تھے ایک وہ دور تھا کہ اقتدار ان کی لونڈی تھی ایک وہ دور تھا کہ حکومت اور بادشاہت انہی کے قبیلہ کے ساتھ خاص تھی یہ بات میں نہیں کہہ رہا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے دو چیزیں اللہ نے اس قبیلے کے اندر بھری فضیلت کے ساتھ رکھی ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ خِي يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعْلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعْلَكُمْ مُلُوكَا دو چیزیں اِذْ جَعْلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعْلَكُمْ مُلُوكَا وَآتَاكُمْ مَا لَمْجُوتِيَ خَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ اس وقت کو یاد کرو جس وقت سیدنا موسیٰ علی خسلات و اسلام نے اپنی قوم کو کہا تھا اللہ کا خوف کرو اللہ کی نمتوں کو یاد کرو اللہ کی اقسانوں کی قدر کرو اللہ کی نامات کا تذکرہ کرو کیا اس نے انام کیا اِذْ جَعْلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ اللہ نے نبیوں کو تمہارے قبیلے کے اندر خاص کر دیا جتنے بھی نبی آئیں گے تمہارے قبیلے سے آئیں گے جتنے بھی پیغمبر آئیں گے تمہارے قبیلے سے آئیں گے وَجَعْلَكُمْ مُلُوْقَ اور ملوکیت کو بادشاہت کو بھی اللہ رب العزت نے تمہارے قبیلے کے ساتھ خاص کر دیا جتنے بھی نبی آئیں گے یوں سمجھ لیں بنی اسرائیل کے دو کمے ہیں بری بری دو طبقے ہیں ایک طبقے میں نبیوں کی لڑی آ رہی ہے اور ایک دو پانچ دس نہیں ہزاروں کی تداد کے اندر جو انبو نبی آئے ہیں اور دوسری لڑی کے اندر بادشاہت جو انبو آ رہے ہیں بادشاہت اس کے آگے اولاد اس کے آگے اولاد وہ بادشاہی جو انبو بنتے جا رہے ہیں بہت کم نبی ایسے آئے ہیں جو نبوت کے درجہ پہ بھی فائز ہیں اور ان کو بادشاہت بھی بلی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے حضرت دابود علیہ السلام جیسے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گنتی کے چند ایسے نبی ہیں کہ جو نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں وگرنہ یہ دو چیزیں جو الگ الگ چلتی آ رہی ہیں لیکن بنی اسرائیل کی یہ خصوصیت تھی کہ ان کے قبیلے کے اندر نبوت بھی تھی اور ان کے قبیلے کے اندر ملوقیت بھی تھی بادشاہت بھی تھی اللہ رب العزت نے تمہیں وہ وہ نعمتیں عطا کی جو جہان والوں میں جہان والوں میں سے کسی کو بھی نہیں عطا کی اللہ نے تمہیں ایسی ایسی نعمتیں عطا دی کیا آپ اس بات کا انکار کر سکتے ہیں کہ کچھ موت ذات ایسی اللہ نے بنی اسرائیل کو عطا کیے بندہ حیران رہ جاتا ہے جب یہ مدان تھی کے اندر سرگردان گھوم رہے تھے اللہ رب العزت نے بادلوں کا سایہ ان کے اوپر دیا یہ جہاں جاتے بادل ساتھ ساتھ چال رہے سایہ ساتھ ساتھ چال رہے چھوٹی سے چھوٹا سا ہی نام ہے بغیر میند کے بغیر مشکت کے بغیر کمائی کے بغیر محنت اور مزدوری کیے بہترین کھانا منو سلوہ جو انہ میند رہے آپ سارا دن جو انہ محنت کرتے رہتے ہیں شام کو بڑی مشکل سے دال لوٹی کماتے اپنے گارٹے اندر جاتے ہیں ان کے لیے مفت کے اندر منو سلوہ ہے جاتے ہیں چھوٹی سی نعمت دشمن پیچھے آ رہا ہے ظاہری اسباب کے لحاظ سے موت نظر آ رہی ہے آگے سمندر ہے پیچھے جو انہ فیرون پی فوج ہے اللہ رب العزت نے سمندر کے پانی کو خوشک کر کے ان کے لیے رسے بنا لیے چھوٹا سا ہی نعم ایک چھوٹے سے پتھر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے آسا سے ذرب لگاتے ہیں پانی کے بارہ چشمیں جو انہیں وہ جاری ہو جانے ہیں وہ پتھر کو اٹھا کے جہاں مردی لے جہاں چشمہ جو انہیں ساتھ چال رہے ہیں کوئی اس کا زمین کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے چھوٹا سا ہی نعم اللہ نے کتنے بھرے بھرے جو انہیں نعمات جو انہ دار دی نبوت بھی تمہارے ساتھ خاص کی ملوکیت بھی تمہارے ساتھ خاص کی اس جال فیکم انبیاء وجالکم ملوکا وآتاکم مالم یعطی خدم من العالمین جہان والوں پہ ہم نے تمہیں فضیلت بھی اتا کی ایسی ایسی نعمتیں اتا کی جو کسی قوم کو نہیں اتا کی پھر یہ ملوکیت کہاں گئی کیسے ان سے چھن گئی ان کی انہی نافرمانیوں کی وجہ سے اور حکم ادولیوں کی وجہ سے ذالک بما عصو قانو یعطلو ویقتلون الانبیاء بغیر حق یہ نبیوں کو نہ حق قتل کیا کرتے تھے حضرت یحیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے والے یہی ظالم لو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے در پہ جو انہیں یہ تل پڑے تھے پیچھے لگے ہوئے تھے آج بھی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کے اوپر چرحا دیا وہ تو اللہ رب العزت نے ایک بندے کو اس کے ساتھ تشبیح جو انہا وہ دے دی معاملہ ان کے اوپر جو انہا مشتبع ہو گیا جس وقت انہوں نے حضرت یحیٰ علیہ السلام کو شہید کیا اور جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی اور اللہ رب العزت نے ان کو آسمان کے اوپر اٹھا دیا بس پھر ان سے ملوقیت ایسی چھلی کہ اس کے بعد سے لے کے آج تک ان کے ہاتھ نہیں لگے اور قیامت تک نہیں لگے گی یہی اس کی تفسیر ہے اللہ نے زلت ان کا مقدر بنا دیا ہے دنیا کے اندر قیامت کے صبح تک یہودوں کا قبیلہ جو ہے ایسا ہے بے اتدار نہیں ہو سکتا حکومت ان کو نہیں مل سکتی زور نہیں پکر سکتے زلت ان کا مقدر ہے موسیقا 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 موسیقا